موڑے والا سونا جی خواجان قاسم دا لال موڑے والا سونا جی خواجان قاسم دا لال موڑے والا سونا جی خواجان قاسم دا لال اور جس تے پاوے نظر کرم دی جس دے پاوے نظر کرم دی کردائے مالا وال اور مالا سوڑا جی خوان جا کاسم دہلال کرایا میرے ذمہ لیکن جڑا شیر میں کین لگا موڑا شریف جڑا بندہ مرضی جانا چاہے چیک کرنا چاہے اگر ایس شیر اچھ کوئی شک ہویا ایوب صابر ذمہ دارے ایک ابلاد خلیفہ بیٹھے نہیں ساڑے پیر الحمدللہ میں جہان پھر کے دیکھے جن نے سونے میرے پیر نے میں کوئی نظر ہی نہیں آیا ایک گلہ میں نہیں کہہ رہا میں میں اپنی جیب جو کرایا دینا ستے بندہ در سے مرنال چلے جاؤ وادی موڑا شریف اتھے جا کے ایک نظارہ بکھنا ہے وہ نظارہ کی یہ کہ خواجہ حروم بشید ونیدہ سوہر من سنوائی فروکا شوحان اللہ سوہر خواجہ حروم بشید ونیدہ لاتا مارے چہرہ سہیدہ لاتا مارے چہرہ سہیدہ نظرہ نال نظر جت ملتی نظرہ نال نظر جت ملتی چھنی نچالے چال موڑا مالا سوڑا جی خونجا جا شن دالا موڑا مالا سوڑا جی خونجا جا شن دالا جشتے پالے نظر کرم جشتے چالے نظر کرم دیچتر دل دالا مال ملے مارنا جی خونجا کشن دالا سوہ شن دالا چہر Silas خانجی صاحب نے منزر کردیا мясم خانجی صاحب قال ایک کلام بتائیں چو چونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میری کمان بزرگوں کی ہاتھ میں ہے جس طرح حکم فرمائیں گے جیسے انشلہ ہو جائے گا تو ایک کلام پڑھنے کے لیے مجھے کہا جا رہے ہیں یہ کلام وہ ہے جو دربارے علیہ موڑا شریف میں رات تقریباً دو سے ڈائی بچ چکے ہوتے ہیں تو میرے پڑھنے کا نمبر تقریباً یہی ہوتا ہے کبھی تین بجے کبھی دائی بجے کبھی ساڑھے تین بجے کبھی چار بجے تو تب سے لے کے ازان فجر وہ چاہے پانچ بجے ہو ساڑھے پانچ